موسیقی اسلام علیکم ایوٹ ٹی وی کے ساتھ میں ہوں اکرا چہدری نظر ڈالتے ہیں آج کے ہیڈلائنز پر وزیر اعظم عمران خان کے دور امریکہ کے دوران اہم ملاقاتیں جاری ہیں امران خان سے آئی ایم ایف کے ڈائریکٹر ڈیوڈ لیپٹن نے ملاقات کی آئی ایم ایف کے مطابق صلاحاتی پروگرام کی بدولت معیشت مستحکم اور ادارے مضبوط ہوں گے پروگرام مستحکم معاشی ترقی کے لیے مددگار ثابت ہوگا عالمی مالیات ادارے کے ڈائریکٹر نے کہا محصولات میں اضافے کے لیے کام کیا چاہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرم سے ملاقات سے ایک روز قبل وزیر اعظم امران خان کا واشنگٹن میں پاکستانی کمیونٹی سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ وہ نہ کسی کے سامنے جھکے ہیں اور نہ کبھی جھکیں گے ملک کے لیے اپنے ویجن کے حوالے سے آگاہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آنکھوں کے سامنے نیا پاکستان بنا رہے ہیں طاقتور جواب دینے کی بجائے سیاسی انتقام کا رونا رو رہے ہیں شاہد خاکان عباسی سمیت تمام لوگوں پر تمام کیس پرانے ہیں صرف نیب اور ایف آئیے کو آزاد کیا پاکستان میں اب طاقتور کمزور کے لیے قانون ایک ہی ہوگا بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ سیلیکٹڈ وزیر اعظم امریکہ میں بھی کینٹینر سے نہیں اترے اگر حکومت اپوزیشن کا کردار ادا کرے گی اور اپوزیشن بھی اپوزیشن کا کردار ادا کرے گی تو ملک کون چلائے گا سابق صدر عاصف علی زرداری نے چیئرمن سینٹ بنانے سے متعلق سوال پر یوٹن لے لیا سینٹ ہم نے بنایا اور نہ اب اتار رہے ہیں آصف علی زرداری نے سہولتیں واپس لینے سے متعلق وزیر اعظم کے بیان پر بھی کہا کہ سہولتیں دی کونسی ہیں جیلوں کے عادی ہیں پیسے جھاڑیوں پر لگے ہیں وزیر اعظم لے لیں لاہور کی مقامی عدالت نے منشیات رکھنے کے الزام میں گرفتار سابق وزیر قانون رانا سناؤلہ کو جیل میں گھر کا کھانا دینے کی درخواست مسترد کر دی عدالت نے رانا سناؤلہ کو مطالقہ فورم سے رجوع کرنے کی ہدایت کر دی ججرشد ملک کو بلیک میل کرنے والے میہ تارے کو چودہ روزہ جوڈیشل ریمان پر جیل بھیچوا دیا گیا عدالت نے ایف آئی اے کی پانچ روزہ جسمانی ریمان کی استعدادہ مسترد کرتے ہوئے ملزم کو جیل میں تیبی سہولیات پراہم کرنے کا بھی حکم دے دیا احتساب عدالت نے جوالی اکاؤنٹ سے متعلق میگا منی لانڈرنگ کیس میں پیپلز پارٹی کی رہنما فریال تالپور کے جسمانی ریمان میں ایک بار پھر توسی کر دی چیئرمن قائمہ کمیٹھی برائے داخلہ سینیٹر رحمان ملک کا جی آئی خان میں پولیس چوکی پر فائرنگ اور اسپتال میں خودکش دھماکے کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہوئے کہنا تھا کہ جی آئی خان میں بڑتی دہشتگردی اور ٹارگٹ کلنگ کے واقعات پریشان کن ہے حکومت دی آئی خان سے دہشتگردی اور انتہا پسندی کی مکمل خاتمے کے لیے سخت اقدامات لے شہدہ کے لواحقین کے درد و غم میں برابر کا شریک ہوں چیئرمن قائمہ کمیٹھی برائے داخلہ سینیٹر رحمان ملک کا دیرہ اسماعیل خان میں بڑتی دہشتگردی کی واقعات کا نوٹس لیتے ہوئے خیبر پختون خان حکومت سے دیرہ اسماعیل خان میں پچھلے چھے ماہ میں دہشتگردی کے واقعات کی تفصیلات طلب کر لیں ایوٹ ٹی وی سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ایوٹ ٹی وی یا ویزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.ayouth.tv موسیقی